جائے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ سب حالی میں میں نے آپ لوگ کو ایسے ریل حادثے کے بارے میں بتایا تھا جس میں پوری کی پوری ٹرین پانی میں بھہ گئی تھی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے پاس بہت سارے کمنٹ آر تھے کے ساتھ ایسی اور بہت ساری کیسٹڈیز کو لائیے تو آج میں آپ سب کو بتانے والا ہوں رفی گنج ریل حادثے کے بارے میں یہ ریل حادثہ اس ٹرین کے ساتھ ہوا تھا جو بھارت کی سب سے پہلی اور تیز رازدھانی ٹرین تھی یعنی ہاوڑا رازدھانی ایکسپریس 9 سپٹمبر 2002 کی رات میں کسی نہیں سوچا تھا کہ چائن سے سوئے ہوئے یاتری ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے ٹرین میں ٹرین اپنے نردھاری سمیہ سے ہاوڑا ریلوے سٹیشن سے چلی اس میں لگ بھگ ایک ہزار یاتری سوار تھے ٹرین اپنے سمیہ سے رات سوہ دس بجے گیا سٹیشن پہنچی جہاں سے ڈپارچر ہوتے ہوتے سبھی یاتری لگ بھگ سو چکے تھے ٹرین نے دس چالیس کے آس پاس رفی گنج ریلوے سٹیشن کو پار کیا اور رفی گنج کو پار کرنے کی کچھ ہی دوروں میں آتی ہے دھاوی ریور جہاں پہ ٹرینوں کے سنچالن کو 130 کلومیٹر پتی رہنٹے کی رفتار کے لیے سکشم بنایا گیا ہے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو دھاوی ریور کا یہ جو پل ہے یہ 1916 میں بنا تھا اور بیچ میں کئی بار اس کی اچھی ڈھنگ سے مرمت بھی ہوئی ہے لیکن یہ بریج بھی کافی پرانا تھا اور جب 130 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار میں رازدھانی یہاں سے گجری تو ٹرین کا لوکوموٹیو اور ایک پارسل وین تو بریج کو پار کر گئے لیکن باقی پوری ٹرین ندی میں گر گئی کچھ ڈبے تو بریج سے ہوا میں لٹک گئے اور باقی پانی میں جا گئے جیسے یہ حادثہ ہوا پورے علاقے میں چیخ پکار مچ گئی آس پاس کے گاؤں سے لوگ لالٹین ٹورچ لے کر بھاگے اور جتنا ان کی طرف سے ہو سکا انہوں نے رات و رات مدد کی ریلوے کے کمچاری سی آر پی اف کی ٹیم بہت سارے لوگ آئے لوگوں کو بچانے کی کوششیں ہفتوں بھر چلتی رہی لیکن ہم کیول ڈیڑھ سو سے دو سو یا تریوں کو ہی بچا پائے تھے باقیوں کو ہم بچان نہیں سکے کئیوں کی لاشیں ملی اور کئیوں کی تو لاشیں بھی نہیں ملی دوستوں اب آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ ایسی چوک کیسے ہوئی دوستوں اس زمانے میں جب رازدھانی ٹرین گزرا کرتی تھی اس سے پہلے ایک لوگ موٹیو پوری رفتار میں رازدھانی کے آگے آگے چلتا تھا تاکہ ہونے والی کوئی بھی سمسیہ ہو تو پیچھے والی ٹرین تک نقصان نہ پہنچے اور ساتھ ہی ساتھ رازدھانی کے گزرنے کے 20 نٹ پہلے اسی برچ سے مال گاڑی اور ایک ایک ایکسپرس ٹرین بھی گزری تھی جن کو کچھ نہیں ہوا آپ کہا جاتا ہے کہ اس کیس کے پیچھے کئی پہلو ہیں جنہیں میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گا میں کسی ایک پہلو کے پکش میں تو نہیں ہوں لیکن چاروں پہلو آپ کے سامنے پرسطت کرتا ہوں اور آپ ہی بتائیے گا کہ کون ساپ کو زیادہ اوچت لگ رہا ہے کئی لوگ کا کہنا ہے کہ یہ گلتی انجینئرز کی ہے کیونکہ پل بہت پرانا ہو چکا تھا اور اس میں لگی ہوئی سٹیل کافی کمزور تھی کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھز آئی سی اف کے تھے اور جو اس میں ٹرین میں لگا ہوا پینٹری کار تھا یہ بہت ہی پرانا ہو چکا تھا جو کی انفٹ فار رننگ تھا لیکن پھر بھی اسے اس دن 130 کلوٹر پتی گھنٹا کی رفتار میں چلنے والی رازدھانی کے ساتھ بھیجا گیا ریلوے کی ریپورٹ کے انصار اس دن گینگ مینز کی پیٹرولنگ بھی نہیں ہوئی تھی اور بریج کی جانچ بھی دھنگ سے نہیں ہو پائی تھی اور مین مدہ جیسے سبھی لوگوں نے مانا وہ یہ تھا کہ نکسلائٹس نے فش پلیٹس کو ریموف کر دیا فش پلیٹس وہ پلیٹ ہوتی ہیں جو دو ٹریکس کو آپس میں مجبوطی سے جوڑتی ہیں پر اگر جانکاروں کی مانے تو فش پلیٹ کو 20 مٹ میں نکال دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے سامان نے نکسلائٹس کے لیے تو ایسے میں یہ ساری چیزیں آپس میں الجی ہوئی ہیں دوستوں حادثے کے لگ بھگ ایک مہینے بعد نکسلائٹس نے بھی مانا کہ یہ سب انہی کے دوارہ کیا گیا تھا اور اسی کے چلتے یہ کیس دھیرے دھیرے بند ہو گیا لیکن سچائی آج تک کسی کو سنتشت نہیں کر سکی ہے دوستوں تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا دوستوں میں آپ لوگ کے لئے ایسے ہی کیس تڈیز لاتا رہوں گا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ کے مند کے ڈاؤٹس کچھ کلیر ہوں یا کچھ اور پیدا ہوئے ہوں تو انہیں کمنٹ سیکشن میں لکھنا بلکل نہ بھولیں میں آپ لوگ کے لئے ایسے ہی اور کیس تڈیز لاتا رہوں گا تب تک خیال رکھی دوستوں کا آپ لوگ اپنا جائے ہن دوستوں میری ٹریولنگ اپ ڈیٹس کے لئے اور مجھ سے قریب سے جڑ نکلے انسٹیگرام میں مجھے فالو کرنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو ایسے ہی اور بہت سارے ویڈیوز ملتے رہیں تھانکس فور واشنگ